اسلام علیکم پرینڈز ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ ہم یہ جو باسوری ہے اسے کیسے بجا سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے ہمیں اسے کس طرح کھول کرنا ہے اور دیرے دیرے میں اس کی کمپلیٹلی جو گائل لائن ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلے جب میں نے یہ پلوٹ پہلے بار خریدی تھی میں پہلی سی بھی باؤنسوری بجاتا تھا لیکن میں نے تقریباً اس سے ایک دو سال بعد یہ باؤنسوری خریدی اس میں مجھے پہلے بہت سے تقریبوں کا سامنا تھا جیسے یہ جو بلوئنگ ہول ہے اسے بجانے میں بہت مشکل ہوتی ہے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھوک مار مار کی تک جاتے ہیں اور بس اسے پینک دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا لیکن ہر کوئی گھر سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو صرف اس کا جو طریقہ ہے اسے آپ کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ابھی بارے باری اس کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو پہلے لیک کرنا کیا ہے آپ کو یہ جو بھروٹ ہے اسے آپ کو اس طرح کور کرنا ہے جو پہلا یہ پینگر ہے اسے یہاں پر رکھنا ہے لیکن یہاں یہ جو بیش کا حصہ ہے پینگر کا یہ آپ کو یہاں پر پھول پر رکھنا ہے اور دوسری کا بیشی طرح اور تیسٹی کا جو پینگر کا جو سر ہے یہ اس پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہاتھ کے بھی اسی طرح یہ میڈل یہ میڈل اور تیسری کا سر ہے ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کور کرنا ہے اور یہ جو تم ہے یہاں سے آپ کو اس کو سپورٹ دینا ہے تاکہ آپ سے یہ پنوٹ کرینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اسے کمپلیٹ لیل سے کور کرنا ہے لیکن پپٹی پرسنٹ آپ کو یہ جو بلوئنگ ہول ہے آپ کو اس کو کمپلیٹ میں امنی دونوں ہونٹوں کے درمیان ایسے رکھنا ہے اور تقریباً پوٹی پائے اینگل کی اینگل سے آپ کو اسے روٹیٹ کرنا ہے اور پھوک مارنا ہے لیکن آپ کا جو ایم ہوگا وہ کمپلیٹ سینٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب ہی یہ آواز نکالی گی اور آپ کے ساتھ بہت تو جو نوائزی آواز ہے وہ نکالی گی ٹھیک ہے پہلے جو لوگ کرتے ہیں ایسے اس طرح کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو بیچ میں رکھنا ہے اور پوٹی پائے اینگل میں گھمانا ہے اور پھوک مانا ہے آپ کو زیادہ ہوا دینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس میں ایک تھوڑا سا لوجک ہے اسے آپ کو کلیر کرنا ہے پہلے آپ کو پریکٹی جو کرنا ہے اور بلوئنگ خلپر کرنا ہے اس طرح آپ کو بجانا ہے ابھی آپ کو صرف اسی چیز پر پریکٹیس کرنا ہے جو بلوئنگ خلپر کابو نہیں کر سکتے اسے بجانا ہی سکتے آپ کو اسی پر پہلے پریکٹیس کرنا ہے اور اس کے بعد میں اور بھی ٹیٹوڈیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت فائدہ پہنچ جائے گا اور میں اپنی جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی لئے اسے کو لائے کرنا ہے لائے کرنے کے بعد شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ اگلے لیسنز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں